سلام علیکم فرینڈز ویلکوم تو مار یوٹیوب چینل ہاشم محمود پیجن جیسا کہ آپ کو پتا ہے گرمی اب بہت شدید ہوئی ہے اور میں بھی کچھ تھنڈا پانی بھیارا یوز کر رہا ہوں پر بہت سے دوست کہہ رہا تھے کہ آپ شیئر کر دیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آکون کو پر کلک کر لیں تو یہی جو ہے یہ تھنڈا پانی میں میں اپنے جوڑوں نے کبوتروں کو دیتا ہوں اور اس میں میں تھوڑی سی جو ہے چینجنگ کی ہے پچھے سال کی نسبت اور یہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ خوشک دھنیا ہے یہ پانی میں نے بالٹی میں ڈالا ہوا ہے میرا یہ طریقہ کار ہے کٹھا بنا لیتا ہوں پھر بہت کیونکہ کبوتر سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور پھر زیادہ بنانا پڑتا ہے یہ مطلب کہ آدھی بالٹی تقریب پانی کی ہے اتنا دھنیا جائے میں نے اس کے اندر یہ پھر زیادہ پڑتا ہے اتنا ہی میں نے اس کے اندر ڈال چکا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر جو ہے ڈالیا اتنا ہی اناردانہ وہ بھی آپ کو اندر نظر آرہا ہوگا وہ بھی میں ڈال چکا ہوں وہ دراصل ویڈیو کٹ ہوگی تھی تو یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر دنیا یہ جو ہے نا یہ اناردانہ یہ بھی میں ڈال چکا ہوں ٹھیک ہے یہ تین چیزیں تو وہ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی تھی پچھل سال بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ بریڈر کو بوتروں کے تھنڈا پانی بنتا ہے اور اب اس کے اندر ایک چوتھی چیز جہاں اس سال میں نے ایڈ کی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بڑے اچھی نتائج مجھے ملے ہیں تو مجھے جو چیز اچھی نتائج ملتے ہیں جس کے میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتا ہوں اور اپنا ایکسپیریئنس ہو سکتا آنے والے وقت میں اس کے اندر بھی میں چینجنگ کر دوں کوئی پتہ تھوڑی چلتا ہے بندے کو کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے تو بندے کو جو ہے وہ اڈوپ کرنی چاہیے یہ سندل بور ہے اور بڑی پیاری خوشبو ہے یار اس کے تو خوشبو بڑی آرہی ہے ہاتھوں میں یہ دیکھیں یہ ہے سندل بور یہ بس اتنا سا ڈالنا ہے یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ اتنا سا ڈالنا ہے یہ ہاتھ بھی میں کر رہتا ہوں اور اتنی کو پیاری میرے ہاتھوں سے خوشبو آنے لگی سندل بھولکی میں آپ کو کیا بتاؤں بہت مزے گی جو سمیل آرہی ہے میرے ہاتھوں سے کمال ہی ہے لیں جی میں ویڈیو بنا رہا ہوں جال پہ کبوتر بھی آکر بیٹھ ہی ہے کیسی بات ہے آپ کو دکھاؤں اسی ویڈیو کے اندر دکھاؤں یہ دیکھیں اے لیں کوا بھی آکر بیٹھ جو کے ساتھ ہی آپ کو میں اسی ویڈیو کے اندر وہ بھی دکھاتا ہوں یہ ساتھ میں یہ بھی کنٹینیو کرتے ہیں وہ دیکھیں نہیں میں یہاں سے کیمرے کو اٹھاتا ہوں صبح کے دو بیٹھ کے جا بھی چکے ہیں مجھے پتہ چلا وہ دیکھیں وہ کبوتر آکر بیٹھ ہے ٹھیک ہے وہ چیک کرے پر کھول کے بیٹھے میں پر ابھی جو ہے میں ذرا یہ کام کر رہے ہیں پہلے یہ کر لیں اس کو اوپر ہی جنگلی آکر بیٹھ رہا ہے چلیں وہ تو بیٹھا رہے گا وہ تو اس لئے آپ کو پتہ چلتا ہی رہتا ہے کبوتر تو پھر آتے ہی رہتے ہیں ابھی جو کام کر رہے ہیں یہ کر لیتے ہیں پہلے یہ ضروری کام ہے تو یہ ہے جی جو کہ اس میں چار چیزیں میں نے ڈال دی ہیں سندلبور ہے کالا زیرہ ہے اس میں دھنی ہے اور انار دن ہے یہ تھنڈا پانی آپ نے جو ہے کبوتروں کے آگے رکھنا ہے اور اس کو بنا کے آپ رکھ لیں اور اس کو کم سے کم چار گھنٹے تک جو ہے نا یہ دھیگا نہیں دیں چار گھنٹے یہ کے بعد جو ہے آپ اس کو نکالیں اور اپنے کبوتروں کو پلائیں پورا دن ان کے آگے پڑا رہے میں تو اس طرح کٹھا بنا لیتا ہوں اور یہ میرا دو دن چل جائے گا بڑا ایزیلی ٹھیک ہے تو یہ خراب بھی نہیں ہوتا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے یہ سلسلہ کہا رہا ہے اور اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ جو بنانے جا رہا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ چلنشیئے جی کر دیتا ہوں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں وہ بھی آج میں کر رہا تھا کام بہت صرف دوستوں کے کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی انفیکشن ہو گی ہے تو وہ سلسلے بھی چلتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا یہ میں آپ ذرا ایک منٹ لیں دوستو وہ پانی پڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جو دوست کہتے ہیں کہ کبوتر کے انفیکشن ہو گی ہے یہ وہ مسئلے کوئی نہ آئے نا کوئی کبوتر بیمار ہے ڈیلا ہو گیا تو اس کے لئے بڑا سان سا حل ہے یہ پیناڈال کی گولی ہیں تین گولیاں آپ یہ لے لیں تین گولیاں فلیجل کی لے لیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا پر بہت سے دوست نہیں جڑ جاتے ہیں چینل کے ساتھ تو ان کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے یا آپ اپرانی ویڈیوز نکال کر دیکھتے بھی نہیں ہیں اور اس کے لئے یہ ایک میڈیسین ہے اس کا مین سالٹ آپ دیکھ لیں موکسی فلوکسسین فور ہنڈرڈ ایم جی آپ نے یہ سالٹ نیچے پڑھ لیں یہ ہے تین ٹیبلٹ اس کی لے لینی ہے ان تینوں کو اس میں ڈالیں اس میں ڈال کے اس کا پوڈر بنائیں پوڈر جتنا بنیں یہ اس میں میں نے آٹا ڈالا اس میں آٹا لے گایا ہوں یہ نیچے تھوڑا سا گر بھی گیا تو یہ جتنا پوڈر بنیں اتنا آٹا اس میں ڈالیں مکس کریں اور یہ کولک سیرپ ہے کولک ڈروپس مل جائے سیرپ مل جائے فلیجل سیرپ آپ کو مل جائے کچھ مل جائے میں کولک یوز کرتا ہوں یہ حازمے کے لئے اچھا ہوتا ہے تو یہ ڈال دیں اس کے اندر اس کو ڈالیں اس کو جو ہے مکس کریں اور آپ اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوگا چنے برابر گولیاں بنائیں اور دو سے تین دیں گولی دیں کبوتر آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے کبوتر کو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کارا رہا ہے اور اسی طرح سے کبوتروں کی جانا کیا کریں تھوڑی سے مینت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو کبوتر بیٹھا ہوا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیا تو یہاں سے وہ دیکھیں وہ بیٹھا ہوا صبح کے دو تو مس ہو چکے ایک ابھی میں اوپر جب بیٹھا بیٹھا ہوا تو ہم میرے اوپر آتے ہیں تھی چیل بیٹھی اوپر اڑ گیا ہے ایک اس سے پہلے مجھے میرے دو سمت آئے ایک اوپر بیٹھا ہوا کہتے ہیں وہ کبول نے اڑا دیا تھا تیسرا یہ آکر بیٹھ گیا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جو بھی سلسلہ کار ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ خاص طور پر تھنڈا پانی شیئر کرنا تھا ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر پڑا رہے گا اس میں یہ سارا پھولنا شروع ہو جائے گا بڑا اچھا یہ بن جاتا ہے اور آپ کے کبوتر تاہاں ہی کھاتے ہیں نہ پوٹا رکیں گے آپ کے کبوتر نہ آپ کے کبوتر تاہاں کھائیں گے نہ اور اس نہ کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ بھی یہ یوز کیا کریں اور جو بھی میں چیز شیئر کرتا ہوں میرے تو ایکسپیرینس کی بنیاد پر شیئر کرتا ہوں جو میں پرانی یوز کر رہا ہوتا ہوں نئی چیز تو میں نے کبھی شیئر ہی نہیں کیا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک کیجئے گا بیل ایک کو ان کے پر کلک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کیجئے گا تھینکیو ایمار پور واچنگ اس ویڈیو